اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں بہت خوبصورت ویڈیو ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا یا وظیفہ بغیرہ کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے لیکن کسی بیماری کی بجاہ سے کوئی وظیفہ پڑھنا جیسے ذہن تیز کرنے کا وظیفہ یا پھر کسی بیمار کو شفا دلانے کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر وظیفہ کرنا جائز اور درست ہے اور یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا کرتے تھے اسی بات پر آئیے ایک حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی یعنی کہ اپنے ماتھے پر مسا فرماتے یعنی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ پڑھا کرتے اس کا ترجمہ یہ ہے اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں اور یہ کام ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ہر فرد نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھنا ہے تو جو ہمارے بھائی بہن دماغ سے کمزور ہیں یا جن کی یاد تشت کمزور ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہر فرد نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کہہ یہ نام یا قبیو یا قبیو یا قبیو گیارہ مرتبہ پڑھیں اول و آخر تین تین بار دروشیف کے ساتھ یعنی کہ تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اور تین بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے اور بیچ میں یہ گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا قبیو پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا اور آپ کی جو بھولنے کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ہمارے بھائی بہن گم اور مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنز یا پھر پوبلم سے تو وہ ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑے بسم اللہ 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 علیہ اللہ اللہ رحمہ الرحیم انشاءاللہ تبارک بتالہ اس دعا کی برکت سے آپ کے سارے گم اور آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کو چاہئے کہ آپ ہر بری چیز سے محفوظ رہنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ آیت القرصی بھی پڑھ لیا آپ نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت القرصی پڑھتے ہیں اس کی بھی بہت بڑی بڑی فضیلت دیں تو آپ لوگوں سے گزارش اگر آپ کے آیت القرصی یاد ہے تو آپ آیت القرصی پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے پڑھ یہ جو دعا بتائیے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو آپ خود بھی اس کو پڑھئے اور یہ دوسروں کو بھی بتائیے کیونکہ جتنے لوگ بھی آپ کی ایک شیئرنگ کی بجا سے یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی تو اس ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو دل سے لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جیت ورلڈ کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حضر ہوتے ہیں ایک صبح دس بجے اور ایک شام میں چھے بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جیت ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی خزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ